اسلام علیکم ایبریون ایٹس بلال باشا یار میں آج کل نا یہ بک پڑھ رہا تھا اور جو میرا سٹائل ہوتا تھا دیورنگ سی ایس ایس پرپریشن تو میں آج وہ تم لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بک پڑھتے ہونا تو اس کو فرد سیک اف نالج تو پڑھتے ہی پڑھتے ہو لیکن اس سے اپنا انگلیش ایکسپریشن جو نا وہ امپروف کیا کرو اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو نا نوٹ کیا کرو چھوٹے چھوٹے گرامر کے رولز نوٹ کیا کرو چھوٹے 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 چھوٹا یہ کہ کرو کہ آرٹیکلز کیسے یوز ہو رہے ہیں اس کے نرے ایڈوک کیسے یوز ہو رہے ہیں اس نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایڈکٹیو یوز کیا ہے مثلا میں نے کل یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت چیز اس نے ایکسپریشن یوز کیا میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں اور اسی طرح کی چیزیں تم لوگوں نے جب بھی بک پڑھنی ہے تو وہ تم نے مائے میں رکھنی ہے اس نے ایکسپریشن یوز کیا کہ ہیومنز تینک ان سٹوریز رادر دن ان فیکٹس نمبرز اور ایکویشنز اینڈ دہ سیمپلر دہ سٹوری دہ بیٹر اچھا اب اس نے یہ یہاں پہ بڑا خوبصورت ایکسپریشن یوز کیا ہے اینڈ دہ سیمپلر دہ سٹوری دہ بیٹر سین یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ ایجکٹیو کی اور کبھی کبھی ساتھ میں ایڈورب کی بھی ڈگریز ہوتی ہیں مثال کے طور پہ ہم ایک ایجکٹیو لے لیتے ہیں گوڈ تو گوڈ کی تین ڈگریز ہوتی ہیں ایک ہے بیٹر جس کو آپ کہلو کہ اٹس کمپارٹیو ڈگری اور ایک اس کے ساتھ ہوتی ہے دہ بیسٹ جو کہ ہے سپر لیٹر ڈگری ٹھیک ہے اچھا اب تو آپ کو پتا ہے دو قسم کے آرٹیکلز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ڈیفنیٹ آرٹیکل اور ایک ہے انڈیفنیٹ آرٹیکل ٹھیک ہے لیکن ابھی میں آپ کو اس طرف نہیں لکھے جاؤں گا انڈیفنیٹ آرٹیکل آپ دیکھ لینا کیا ہوتے ہیں ڈیفنیٹ آرٹیکل ہوتا ہے دہ ٹھیک ہے اور ڈیفنیٹ کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ کسی چیز کو ڈیفائن کر دیتا ہے کسی چیز کو پکا کر دیتا ہے اس کے ساتھ کیا لگے گا اس کے ساتھ definitely definite article لگے گا اب اگر کوئی چیز ہے کوئی کوئی بھی چیز ہے for example یہ pencils ہیں اور یہ 10 set of pencils ہیں 10 pencils بڑی ہیں اس میں اگر ہم کسی ایک کو select کریں گے اور کہیں گے کہ یار یہ جو ہے نا وہ best ہے تو ہم ultimately اس کو کیا کر رہے ہیں اس کو ہم lock کر رہے ہیں تو definitely اس کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے اس کے ساتھ ہم definite article دا لگائیں گے تو ایک rule تم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو بھی superlative degree ہم use کرتے ہیں اس کے ساتھ دا لگتا ہے اب جو سمجھانے کی بات ہے جو expression کی بات ہے جو خوبصورہ technique اس نے use کی وہ ہے کہ کیا comparative degree کے ساتھ دا لگتا ہے تو mostly comparative degree کے ساتھ دا نہیں لگتا دو تین situations ایسی ہیں جن کے ساتھ comparative degree کے ساتھ بھی دا لگتا ہے جس میں ایک situation میں تم لوگوں کے ساتھ explain کرتا ہوں اور یہ بہت خوبصورت expressions ہیں اگر آپ اس طرح کے expressions paper میں use کرتے ہیں تو definitely it gives you an advantage جب وہ آپ سے اچھی english expect کرتے ہیں تو وہ آپ سے یہ expect نہیں کرتے کہ آپ پتہ نہیں کوئی افلاتون کی جو ہے نا وہ vocabulary use کرو وہ آپ سے یہ expect کرتے ہیں کہ یار آپ article کے use کتنا خوبصورت کرتے ہو آپ کتنی خوبصورتی کے ساتھ adjective use کرتے ہو آپ کتنی خوبصورتی کے ساتھ adverb use کرتے ہو وہ آپ سے ایکشلی یہ چیزے depend کرتے ہیں اب یہ اتنا خوبصورت expression ہے کہ کیا آپ comparative degree کے ساتھ da use کر سکتے ہیں تو answer is yes وہ کیسے وہ اس طرح کہ اگر کوئی situation a ہے اور وہ اور ایک situation b ہے اور situation a situation b پہ depend کر رہی ہوتی ہے اگر دو situation a اور situation b پہ depend کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ comparative degree کے ساتھ da use کرتے ہو اور یہ چیزیں پھر آپ کو define کرتی ہیں کہ آپ کے language کے اوپر آپ کی آپ کا literature آپ نے کتنا پڑھا ہے یا آپ کی جنا انگلیش کے اوپر کتنی کمان ہے مثلا آپ نے ایک اکثر سنو ہوگا کہ the sooner یہ expression سنو ہوگا لیکن ہم غور نہیں کرتے اور جب ہم غور نہیں کرتے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھ لیتے ہیں ہم سن لیتے ہیں ہم غور نہیں کرتے اور جب تک ہم غور نہیں کرتے وہ چیزیں کبھی بھی ہماری practice میں نہیں آ سکتے مطلب اگر یہ چیز آپ کی آنکھوں سے ایسے گزر جاتی میری آنکھوں سے ایسے گزر جاتی مجھے اس expression کا نہ پتا تھا تو میں اس expression کی beauty کو کبھی بھی اس طریقے سے مطلب فیل ہی نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اس کو دیکھا میرے ذہن میں تھا میں ایک سارے practice بھی کرتا تھا اپنی writing میں بھی تو میرے mind میں آئے میرے سوچابلوں کے ساتھ بھی share کروں اب یہ کہا ہے یہ ہے the sooner the better اب یہ sooner جو ہے یہ soon کی comparative degree ہے اور یہ جو better ہے یہ good کی comparative degree ہے تو اس میں اس نے دو comparative degrees کو relate کیا ہے لیکن جس میں ایک situation دوسرے پر depend کر رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے تو اسی طرح جب ایک چیز دوسرے پر دوسرے situation پر depend کرتی ہے تو تب آپ comparative degree کے ساتھ لا use کر سکتے ہیں تو اب دیکھو اس نے یہاں پر کسی خصوصی کے ساتھ یہ use کیا ہے کہ humans think in stories rather than in facts numbers or equation and the simpler the story the better اس میں جو story کی simplicity ہے وہ betterness depend کر رہی ہے کہ جتنا چاہنا وہ better ہو جائے گا اتنا اچھا ہے تو جب بھی آپ book پڑھ رہے ہوں اس کو صرف اس لیے information تو پڑھی رہے ہوتا لیکن ساتھ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں add کرو مثلا اس میں ایک چیز میں اور add کرتا جسے میں کل یہاں پر expression پڑھ رہا تھا the personal is political the personal is the political مطلب یہ ایک چھوٹا سا فریز ہے آپ لوگوں نے بھی سنا آگا میں نے سوچا یہ کیا تھا کہاں سے start ہوا اس کی origin کیا دی وہ تیسے research کیا تو وہ پتہ چلا کہ جناب یہ تو gender studies کا ایک بہت بڑا topic ہے 1960s 70s میں women department کا یہ ایک بہت بڑا جو نا ایک issue تھا جس کو جو نا وہ tackle کرنے کے لیے جو society ہے جو جو ایک پورا environment ہے اس نے women کو جنا وہ dominate کیا ہوا ہے women کی جو personal چیزیں ہیں وہ personal نہیں ہیں بلکہ وہ دے دے ہے لیکن یہ ایک اور debate ہو جائے گی جو میں چیز بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہو یہ چھوٹے چھوٹے expressions چھوٹے چھوٹے meanings جانا ان کو ضرور دیکھا کرو اور ایک بہت خوبصورت کتاب ہے the alchemist الchemist ویسی بڑی next level کی کتاب ہے اس کی millions of the copies sold ہوئی ہیں لیکن اس کا ایک چیز آپ نہیں میں کہتا ہوں کہ اس کو اگر آپ تحریح کر رہے ہو تو دوبارہ read کرو ٹھیک ہے اور اس میں دیکھو کہ اس نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ noun use کی ہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ adjective use کی ہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ adverb use کی ہیں اور آپ پھر works کے ساتھ چیزوں کے ساتھ کھیلنا سیکھو مطلب ایک work ایک چیز سیکھتے ہونا مطلب فرزمپل میں کہتا ہوں کہ تم write سیکھتے ہو ٹھیک ہے تم sleep سیکھتے ہو کوئی بھی نیا لفظ سیکھتے ہو پھر اس کے چار لفظ سیکھو اس کا یہ سیکھو اوکے یار یہ write ہے یہ تو verb ہے اچھا کیا میں اس کا noun بنا سکتا ہوں تو ہاں تم اس کا noun بنا سکتے ہو تم اس کا writing اس کا noun ہے اچھا یار کیا میں اس کا adjective بنا سکتا ہوں بلکل بنا سکتے ہو جیسے کہ written is an adjective ٹھیک ہے پھر جب اس کو لکھ رہے ہو تو اس کے مختلف expression کو use کرو جیسے write ہے I write a letter ٹھیک ہے اس کے بعد جب دوبارہ لکھنے لکھتے ہو تمہارے mind میں write کا کوئی word نہیں آرہا mind میں اسی کو دوبارہ reproduce کرلو جیسے writing is a good habit ٹھیک ہے اس کے بعد تمہارا دل کرتا ہے کہ یار میں نے کوئی اور چیز لکھنی ہے اور میں نے اسی write کو use کرنا ہے تو اس کو as an adjective لکھ لو جیسے I signed written document ٹھیک ہے اسی طرح جیسے کہ میں نے یہ sleep لکھا تو sleep کا بھی اسی طرح جیسے جو نا وہ آپ تین word منالو جیسے یہ sleep verb ہے تو کہہ لو کہ sleeping اس کا کیا ہو جائے گا اس کا noun بن جائے گا ٹھیک ہے اور slept اس کا جو نا وہ adjective بن جائے گا اب اس کو بھی آپ use کرو جیسے sleeping ہے یہ sleep ہے sleeping کو use کر لیتے ہیں کہ sleeping early is a good habit ٹھیک ہے اس طرح کی مختلف چیزیں آپ اپنی جب practice میں لے کر آئیں گے آپ new words سیکھیں گے آپ new expression سیکھیں گے تو وہ اچھ انگلش ہوتی ہے تو میں سم یہ کر رہا ہوں میرا بچہ کہ جب بھی آپ میری جان کوئی new book پڑھ رہے ہو تو اس میں صرف for the sake of information نہیں بلکہ اس کی ایک ایک line کو feel کیا کرو ٹھیک ہے اس کی ایک ایک expression کو feel کیا کرو ٹھیک ہے اور وہاں سے new expressions نکالا کرو اور ان کو use کیا کرو اور new words سیکھا کرو ان new words کے new words پھر خود بنایا کرو اور آخری بات یہی ہے کہ جب وہ آپ سے اچھی quality English expect کرتا ہے تو آپ سے یہ نہیں expect کرتا کہ آپ پتہ نہیں کوئی کونسی vocabulary use کرو گا اگلا بندہ کہے کہ یار کیا بات اور بہت سے یہ عصصہ ہے کیا نہیں بلکہ وہ آپ سے expect کرتا ہے کہ آپ اچھا expressions use کرو آپ variety of expressions use کرو ٹھیک ہے تو ایسی میں یہ book پڑھ رہا تھا the thought came in my mind تو میں سوچا میں آپ لوگوں کو بتا دوں ٹھیک ہے باقی یار میرے جو ہے نا وہ sessions sessions آج کل نہیں چل رہے میری job جو ہے وہ کافی busy ہو چکی ہے تو میں آج کل پڑھا نہیں رہا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگر میں نے کچھ کوئی subject where I start کیا تو I will post on my page تو وہاں سے آپ confirmation مل جائے گی باقی جانب میری مستی تین گھنٹے کی class ہوتی ہے اور میں تین گھنٹے کی class ایسی لیتا ہوں جیسے میں یہ کچھ lectures جانب اپلوڈ کی ہوں ہیں totally جو ہے نا وہ interactive session ہوتا ہے اسی طرح جس طرح میں لکھتا ہوں pages پہ لکھتا ہوں پر pages share بھی کرتا ہوں بچوں کو ساتھ تو میرے کوئی بھی recorded lectures نہیں ہیں اگر کوئی میرے نام پہ آپ کو کہتا ہے کہ میرے پاس اس کے recorded lectures ہیں تو وہ میں نہیں ہوں یہ نہ ہو کہ تم میرے نام پہ دھکھہ کہو اور کہو بلال باشا تو دونوں پر آدمی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے ابھی اپنی job کے پیرے سے کچھ اور reasons اس کے پیرے سے teaching for the sake of skip کی ہوئی ہے if I will start again تو I will upload again باقی یہ جو طریقہ تم لوگوں کو بتایا ہے اس کو follow کرو باقی اللہ پاک تم لوگوں کو رمضان کے صدقے سے کو کامیاب کرے and wish you all the best